دو بچے مطلب یہاں پر ہیلتھ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر کے ہیں یہ ان کا پنکھا ہے یعنی کہ جس سے یہ ہوا وگر ایسے کر کے لیتے ہیں اللہ پاک سے دعا کیا کریں میری ماں کہ اللہ پاک سب بہتر کرے آپ کے بچوں کو صحت اطاع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرافیہ سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹک ٹاک ہیں جی الحمدللہ جی پہلے ہم آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنائی تھی گھر دکھایا تھا کہ اس کا بڑا بھائی ہے اور یہ چھوٹا بھائی ہے باقی دو بھائی بھی ہیں یہ مکان ہے کچھ ان کے ایک وہ ہو گیا وہ بھی گرنے والا ہے میں دیکھ چکا ہوں اس کو بھی دیکھ لیں تو آج پھر ہم انہی کے گھر آئے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کے دوسرے بھائی کے گھر ان کی بھی شادی ہو چکی ہے دو بھائی جو ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ان کو بھی شوگر کا مرض ہے اور بچارے وہ بھی شوگر سے لاکھ ہیں تو آج ہم بڑی خالہ اور مامی اور میں آئے ہوئے ہیں ان کے گھر ان کے حالات بھی کافی زیادہ خراب ہیں بچوں کو دیکھ کے ہم بھی پھر آئے ہوئے ہیں ان سے ان کی آواز اٹھانے کے لیے بہت بار انہوں نے بھی ریکویسٹ کیے بہت بار انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہماری بھی براہ کرم ویڈیو بنا دیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ آجائے ہمارے لیے ہمارے گھر کا نظام بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہمارا جو بیٹا ہے وہ سممہ جی نے ریکویسٹ کیے کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ بیچارہ شوگر سے لاکھ ہے کام نہیں کر سکتا برحل مطلب جیسے تیسے کر کے ہم کام پہ جاتی ہیں اور گھر کا سسٹم چلا رہی ہیں اور یہ کچھ ان کا گھر ہیں آپ لوگوں کے سامنے ایک بیٹی ہے ان کی بیچاری وہ بھی کام پہ گئی ہوئی ہے اور ایک جوانا یہ ان کی بہو ہے ان کی بہو کے دو بچے ہیں اور دو بچے مطلب یہاں پر ہیلتھ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر کے ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر مطلب حالات جوانا بلکل ہی خراب ہیں مطلب ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا مطلب ارزگرد وہاں پہ غریب زیادہ تو یہاں پہ ان سے بھی زیادہ غریب ہیں تو یہ سسٹر ہیں ان کے دو یہ بیٹے ہیں یہ بھی بیٹا ہے اور امہ جی کے بھی دو بیٹے ہیں اور دو کو تو شوگر ہے دو جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بچارے کسی کے پر کام سیکھ رہے ہیں ایک نائیوں کا کام سیکھ رہے ہیں اور ایک میرے خیال میں موٹر سائیکلوں کا کام سیکھ رہے ہیں وہ بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں تو مطلب ان کا شوہر جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں ان کا امہ جی کا شوہر ان سسٹر کا نہیں ان کا بلکل ان کا جو شوہر ہے ان کو شوگر کا مرض ہے جیسے کہ پہلے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک بھائی دکھایا تھا یہ اس کا بھائی ہے محمد شلیم ولد جو ہے نا ان کا ملک شملہ یعنی کہ یہ بھی وہی ہے ان کا بھائی تو امہ جی آپ کیا چاہتی ہیں میں کیوں بار بار مطلب بلائے اب اپنی زبانی بتائیں بھائی اس لئے بتائیں جو اسی بہت غریب ہے بچوں کے روزی کوئی نہیں ہے بچوں کے روزی واسطے توانو بتایا ہے اچھا کیا چاہتی ہیں ہم سے مطلب ہم کیا کریں آپ کے لئے جو مدد کرو گے مطلب کس طرح کی مدد چاہیے آپ کو یہ بتائیں دیکھو میرا کمرہ کیسا ہے بارش توانے سامنے آئی ہوئی ہے بلکل یہ کمرہ دی وجہ ہے جو بھی میں کہ چلو آویسن کو ساڑھا حال تھی ہوئی سی نا اچھا اور مطلب راشن پانی آپ کا چل جاتا ہے نہیں چل جاتا سرکنڈا کا کام کر دے ہاں وہ جب گھر نہ دے ہاں تو بچوں کے روز ہوں دیا جب نہیں ملتا تھا نہیں ملتی سرکنڈا کیا ہے سرکنڈا یہ سر کہتے ہیں نا سرکنڈا مطلب انہیں یہ سرکنڈا بلاتے ہیں یہ سرکنڈا اس کو بلتا ہے سر کٹ کے بیچ کے بچارے پیارا اپنے گھار کا سر بلتا ہے صحیح اور یہ دیکھیں نا یہ سائیڈین انہیں یہ دیکھیں ہوا کے لیے بنائی ہوئی ہے بیچ میں سراخ رکھے ہوئے ہیں ان سے ہوا آتی ہے اور یہ درانتی ہے جس سے یہ سر وغیرہ کٹتے ہیں تو ان کے حالات بھی بچارے کیمرے کے سامنے بول تو نہیں سکتے پہلے اممہ جی جو بہت زیادہ رو رہی تھی ہمارے گھر بھی آئی تھی دو تین مرتبہ وہاں پہ بھی رو رہی تھی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے حالات بھی بہت زیادہ ہی خراب ہیں بہت زیادہ خراب ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے لیے بھی ان کی بھی ہیلپ کریں ان کے لیے مکان ہو سکتا ہے ان کے لیے مطلب داشن پانی ہو سکتا ہے بچوں کے کپڑے پانی وغیرہ ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں تو آپ کے بیٹے کو شکر کیسے ہوئی ہے اممہ جی ذرا یہ ہے تو بتائیں اس کو شکر ہوئی ہے ٹائی فیڈ تو تو علاج نہیں کروا پئی آپ کی جو بیٹی ہے وہ کماری ہے وہ جو کام کرنے کے لیے جاتی ہے اور ابھی آپ کا بیٹا کی درگیا ہوئے ہیں کبھی لگتی ہے کبھی نہیں وہ کام کر لیتا ہے تھوڑا بتا جی ہے کار لیتے تھوڑا بہتا کر لیتے اس لوگ چھوٹے چھوٹے تھے ہیں تو اممہ جی کا کہنا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے جس کو شکر ہے وہ بھی کام پہ گیا ہوا ہے فیل وقت یعنی کہ مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا ہے کسی وقت مزدوری لگتی ہے تو کسی وقت نہیں لگتی اور اممہ جی کی جو بیٹی ہے وہ بھی سرکنڈے کے کام پر گیا ہوا ہے یعنی کہ سر کاٹنے وغیرہ کے لیے یعنی کہ کہیں سے مل جاتے ہیں دور سے اپنے دوستوں یہاں پر کافی حالات خراب ہیں ہر سر ہر گھر سام بچو ہاتھ کر جاتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ جتنا بھی علاقہ ہے نا یہ سیم اسی طرح یہ ہے یہ ریکھ لیں یہ سالیں بنی ہوئی ہیں اور سالوں میں یعنی کہ ابھی تک رہائش وزیر ہیں یہاں مطلب ترقی نہ ہونے کے برابر ہے بچارے بہت اس کا پورا جو ہے نا یہ لکڑ پوری گل گئی ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پر بھی دیکھ لیں آپ لوگ اور اس سائیڈ پر بھی دیکھ لیں یہ بیچ میں کھوکلی ہو گئی ہے یہ ساری مٹی ہے بیچ میں یہ دیکھیں اللہ پاک ان کی حفاظت کریں مطلب یہاں پر پنکھا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ ان کا پنکھا ہے یعنی کہ جس سے یہ ہوا بگر ایسے کر کے لیتے ہیں لائٹ کے بغیر کیسے گزارا چاہتا ہے کیسے گزارا چاہتا ہے بے شک بے شک یہ کچھ مطلب ان کے رہنے کھانے پینے کے لیے چیزیں یہ اسٹیج کی میں میں رکھتا ہے مثالا یا کچھ اور ہوگا یہ آٹے والا ڈرم ہے یہ بکسہ وغیرہ اسمان وغیرہ کھانے کے لیے وہ چھابیاں کھڑی ہوئی ہیں جس میں روٹیاں وغیرہ کھاتے ہیں یہ مثالوں والا ڈبا یہ بھی پنکھا کھڑا ہوئے اسی طرح یہ لکڑی بھی دیکھیں ساری گلی ہوئی ہے بلکل نانی امہ بھی یہی کہتی تھی نانی امہ بناتے ہیں نانی امہ پر بھی ایسی ساحل گری تھی نا نانی امہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں وہ ابھی تک روتی ہے بچاری نا جب بہت دل پڑتا ہے بیٹی اس کے ساس ہوئی تھی بیچ میں آگئی تھی بیٹی اس کے بیٹی کی بچہ تو گئے چرپائی جو ٹوٹی ہیں وہ بیچ میں چلے گیا اسی لیے جو ہے وہ اس وقت چھوٹی سی تھی نانی کے ساس ہو رہی تھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے لیے بھی کہ ان کے بھی ہلپ کریں اللہ پاک بس مدد کرے انشاءاللہ مہتہ اس وجہ سے پریشان ہوں دیکھ سب بچوں کوئی شوقات بچپن سے علاج نہیں ہو پا ممی کے خاندانی بھی ہوتے ہیں خاندان سے بھی ایک سے دوسرے نہیں کسے کو کہنے بچوں کو ہو گیا ہے اللہ اکبر اور آپ کے خاندان میں سے کسی کو تھا نہیں بچوں میں ریلیٹ ہوا ہے مطلب ایک چیز ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج نہیں کروا پاتا نا بندہ جیسے کہ مخار ہوگا جیسے ماں جی کہہ رہی ہیں کہ ٹائی فیڈ سے یہ شگر ہوئی ہے بچارہ چلا گیا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہے کس کا کام کرتے ہیں ہاں بلکل اس کا سارا سسٹم یہ دیکھیں میں نے دکھایا آپ پہلے آپ کو بھی یہ دیکھیں محمد سلیم والد کا نام محمد شملہ تو یہ مطلب ان کی یہ بھی گورمنٹ کی ہے بچارے علاج نہیں کروا پاتے اور گورمنٹ والے بھی مطلب ٹھیک سے چلو یہ ہے بچارہ وہ چل بھی لیتا ہے وہ جو دوسرے بھائی ہے جو بڑے والا اس کا وہ تھا وہ تو بلکل اس کی شہد پھٹ گیا ہے اس کی تانگیں کام کرنا چھوڑ گیا تو اللہ پاک صحیحت والی زندگی دے اللہ پاک دور کرے جو تکلیف دے اللہ پاک بچار کرے بڑا ارمان ہے ہمجی رہا ہے نہیں رہنا ہر ماں کو بیٹوں کے درد ہوتا ہے نا تو آپ اللہ پاک سے دعا کیا کریں میری ماں اللہ پاک سے اللہ پاک ہر کسی کی کٹنے والا اللہ پاک یہ نا اللہ پاک سے دعا کیا کریں اللہ پاک سب بہتر کریں آپ کے بچوں کو صحت اطاع کریں نماز پڑھتی ہے نا ادھر دیکھیں ماں نماز پڑھتی ہے بس اللہ پاک سے دعا کیا کریں کیونکہ ماں کی دعایں وہ بہت ہی کام آتی ہیں داکٹر کے علاج سے بھی زیادہ لگتی ہیں داکٹر کے علاج سے بھی زیادہ لگتی ہیں تو آپ ان کے لئے دعا کیا کریں ٹھیک ہے جب بھی قرآن پاک اطلاوت کیا کریں نماز پڑھا کریں تو ان کے لئے دعا کیا کریں اللہ پاک ماں کی دعایں سنتا ہے ٹھیک ہے روئے نہیں ابھی روئے نہیں ممی چپ کر رہا ہے ان کو اللہ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی صبر دے خامان بھی چلا گیا بلکل صحیح بات بلکل حالکہ ان کی ان امہ جی کی ایج آپ لوگ دیکھ لیں مطلب اتنی ایج نہیں ہے لیکن دکھ کی وجہ سے وہ انسان پریشان جب ہوتا تو وہ پھر ایج ایفیکٹڈ ہو جاتی ہے بندہ مطلب اوڑا ہو جاتا ہے بہت ٹھیک ہے بلکل یہ بھی خود بنائے ہیں یہ خود بنائے ہیں نا پانو کے ایسی کانوں کے ہیں نا وہ بھی میں نے دیکھا وہ بھی کانوں کا یہ دیکھیں اللہ پاک کرم کرنے والا چلیں بہر میں نے آپ لوگوں کو یہ سارا سسٹم دکھا دیا ان کا یہ سسٹم ہے یہ ان کا گھر ہے یہ ان کا دوسرا کمرہ ہے ان کی اس کی چھت بھی گرنے والی ہے اور یہ دیکھنا ہے رسیوں سے دروازہ باندھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اللہ اکبر سارا تیلوں کا علاقہ ہے چلیں اللہ پاک ان کے بچوں کو سیحت دے ان کے لئے ایک کمرہ بن جائے تو ان کے لئے بہتر ہو جائے گا ان کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی اور یہ ساری زندگی دعا کرتے رہیں گے بچے سے بارش ہاتی ہے تو یہ مطلب اتنا ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ اپنے بچوں کو سیو کر سکیں اور ایک چھت اچھی سی بنا سکیں تاکہ بچے بڑھنے کے لئے بچے نہیں جاتے ہوں نہ سکول نہ قرآن پاک کی تلیم بھی نہیں دیتے آپ ان کو کتنی دور ہیں آپ خود پڑے ہوئے ہیں قرآن پاک آپ بچوں کو پڑھایا کریں خود پڑھایا کریں روزانہ صبح اٹھ کے اپنا کھانا پینا کرنے کے بعد بچے سکول تو جاتے نہیں چلو قرآن پاک کی تلیم تو دیا کریں ان کو سکھایا کریں نماز کیسے پڑھتے ہیں ان کو سکھایا کریں کہ قرآن پاک کیدہ سکھائیں ان کو کیدہ پڑھیں پہلے ٹھیک ہے باقی غریب بچے ہیں مطلب ہے کاری صاحب کی بھی پہ کیسے پہ کر سکیں گے کاری صاحب ان کے لیے ہو تو ان کو بھی پہ کرنا پڑے گا بے شک میرے خود کا دم ایسے گھٹ رہا ہے پتہ نہیں ہے بیچارے کیسے گزارہ کرتے ہیں اتنی گرمی بہت ہے بہت گرمی ہے شبید بہت گرمی ہے چلیں بہت بھی نہیں ہے اس گھر میں اس ایریہ میں مطلب ہے لائٹ بھی نہیں ہے تو بنا کوئی لائٹ کے لیے کچھ کر سکے پہ بھی تو نہیں کر دور دور تو ہے ان کے ہاں دور تو ہاں روڑ کے ساتھ ساتھ ہے میرے خیال میں نا تو رات کو آپ لوگ کیسے گزارہ کرتے ہیں مطلب بینہ لائٹ کے اور جنگر بچے ہوں کو اسی سے پنکھا لگاتے رہتے ہیں ہاتھ کے ساتھ بچے سو جاتے ہیں پھر خود کو اس طرح سے ادا ہو جاتے ہیں مسکت صحیح بہت تھکتے ہیں تو خود ہی سے خود نیند آ جاتے ہیں مسکت صحیح بہت تو اتنی مشکل سے اتنی مشکل حالات میں بھی نا اللہ بہت شکرہ کے پر تھوڑے سے مسکرات رہی دل خوش ہے کے شکرہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس حالت میں بھی بہت بڑی بات ہے کہ اپنے رب کے آگے جو بھی ہے سب خود رہ جاتے ہیں کہ اللہ جو آپ کی رضا میں ہم راضی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لئے کچھ بہتر کریں اور میری ماں اور میری بہن جب نماز ادا کیا کریں تو اپنے رب سے ضرور دعا کیا کریں سب کے لئے جو بھی اس دنیا میں رہتے ہیں جو آپ کی طرح ہیں دکھ تکلیف میں مبتلا ہے اللہ پاک ان کی دکھ تکلیف دور کریں ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں ان کی مشکلات ختم کریں ان کے گھروں میں خوشی آتا کریں آپ لوگوں کو گھروں میں بھی خوشی آتا کریں بچوں کے لئے بھی دعا کیا کریں تو چلیں اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر اختتام اچھی دعاوں اچھی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے اور جو مشکلات ہوتی ہیں بلیات ہوتی ہیں اللہ پاک ان سے محفوظ رکھے آپ لوگوں کو تو ملتے ہیں انوالی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ